سپر بھات اور ہم لوگ بات کریں گے یہاں پر یو پی پی سیسے سمبندیت کچھ بہت مہت پونٹ چیزوں کی اور بہت دنوں سے لگاتار میں ان سب پر بات بھی نہیں کر پا رہا ہوں جو کہ اس سمائے کی اپنی سالٹیز رہتی ہے خیر آج جو ہم لوگ بات کریں گے یہاں پر یہ بات کرنے والے ہیں کہ یو پی پی سیس میں کیا کیا آپ کے سامنے چینجز ہونے جا رہے ہیں تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر یو پی پی سیسے سمبندیت تو جو چار جو مددے بہت زیادہ اس وقت ہیں ان سب کو آپ کو دیکھنا ہے چاہے تو وہ پی سیسے سمبندیت ہوں چاہے وہ آرو یارو سمبندیت ہوں بیو سمبندیت ہوں یا ان جو آپ کی ویکنسیس سے سمبندیت ہوں ان سب سے اگر بات کریں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس بار جو آرو یارو والے ہیں ان کے لئے ایک کہا جائے تو بڑی نیوز ہے یا آپ سب نے سنی بھی ہے لیکن وہ چونکہ ان کے لئے بھی بڑی وہ ہے چونکہ یہاں پر دو دنوں پی پر ہوگا آپ کا 22 اور 23 میں اب دو دن میں پی پر ہوگا یعنی کہ نوم لائزیسن والی پرکریہ آ سکتی ہے اور دو دن میں کیا ہوگا کہ جی ایس پلس ہندی جی ایس پلس ہندی یعنی کہ اب آپ کا پی پر تین گھنٹے کا ہوگا ایک دن میں اور دوسرے دن میں پیپر الگ الگ اس ٹینڈر بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اب آپ کو اپنی تیاری اور اپنی کرنے فیرس اور اس پر بہت دھیان دینا ہے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں سر آرو یارو کے کرنے فیرس کب تے کب تک پڑھیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جنوری دو ہزار چوبیس سے لے کر اور نومبر دو ہزار چوبیس تک آپ کو کرنے فیرس تیار رکھنا ہے لگ بھائی پہلے کا کچھ کوششن پوچھیں گے تو سب کے ساتھ کچھ سمسی آئیں ہوتی ہیں اس میں آپ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے تو آرو یارو میں اس بار نشطی طرح سے بڑی فائٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی پی ٹی میں ہی دیکھنے کو ملے گی اس لئے آپ اپنے آپ کو گہنتہ سے ادھین کی اوٹھ کے لئے اور کرنے فیرس پر دھیان دیجئے ہندی بہت بہتر کر لیجئے اس بار بیچ میں گیب بھی سائد نہیں ملے گا لگاتار پیپر جو سوچ نہیں مل رہی اس ساپ سے پیپر آپ کا ایک ساتھی ہوگا ہندی اور جی ایس کا اور 22 اور 23 دو دنوں میں پیپر ہوگا آیوک کے اتھیاس میں پہلی بار ایسا ہوگا جب کوئی آیوک کا پیپر دو دنوں میں ہوگا ہے نا اور اس کے بعد پھر کٹ آب بنے گی تو اپنے آپ کو آپ بہتر اسطح ملانے کے لئے پیاس کریں خیر ابھی جو کچھ ان باتیں ہیں جو ان کچھ مدد ہیں اس پر اگر ہم لوگ بات کریں جیسے ابھی سبری سٹار والا آپ کا پوسٹ آئی ہے اس کو بہت سے لوگ بھر رہے ہیں تو نسید سے بھری ہے اچھی پوسٹ ہے وہ بھلے ہی اس میں پت تھوڑے کم ہو لیکن وہ سات ورس کا انبھو ہے اور اس کے علاوہ وہ ٹھیک پوسٹ ہے اس میں کوئی دکت ہے لوگ سیو آیوک کی بھرتی آپ اس کو بھر سکتے ہیں بیو والے رگاتار پوچھ رہے ہیں تو بیو کا چکی پوسٹ آیوک کو مل چکا ہے حالانکہ پوسٹوں کے سنکھیاں بہت کم مل لی ہے پھر بھی نوٹیفیکیسن وہ جاری کریں گے جلدی جاری کریں گے یوگتہ وہی رہے گی جو پہلے تھی بیرڈ پلس اسنا تک بیرڈ پلس اسنا تک اور اس کے علاوہ کوئی اس میں چینج نہیں ہے جیسا ایک جام تھا وہی ہے کب تک آ رہا ہے اس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو نسید طرف سے آپ کو جلدی نوٹیفیکیسن دیکھنے کو ملے گا آنے والا ہے یہ بانک چلیے کہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا رہی بات یوپی پی سیس کی تو اب آپ کے پاس سمیں بچا ہی نہیں ہے ستائیس اکٹوور کو ڈیٹ ہے اگزام کی پچاس کے آس پاس دن آپ کے پچاس پچپن دن بچ رہے ہیں ستائیس اکٹوور کو آپ پہ اگزام ہے تو اب جتنا ادھک سے ادھک پڑھ سکتے ہیں جتنا ادھک سے ادھک روایز کر سکتے ہیں ان کو پڑھئے اس میں مت پڑھئے کہ سیسٹوں کے سنگ کیا کم ہے یا زیادہ کیا ہو رہی بڑھ رہی گھٹ رہی جو بھی بڑھے گی گھٹے گی اس میں کٹ اوپ میں ایک سے دو نمبر کا ہی ایک سے لے کر دو یا تین نمبروں کا ہی انتر ہے کہ وہ شیادہ انتر نہیں آئے گا آپ کو اپنی پڑھائی میں کہیں سے بھی کتا ہی نہیں بڑھتنی ہے پیریس اولمپک دویار چوئیس سامپن سوارو بھارت کا دھوجوہ کہیں چونہ گیا یا آرو میں حالی میں راست پتی دروپدی مربو کو کس دیش کے سروش شمان کمپینین آپ دو آرڈر شمانت کیا گیا یا سی آر آئی ایس پی آر سی آئی ایس نائن پردو کی اوپیو کس کے لئے کرتے ہیں یہ سب اس طرح کوششن حالی میں کس دیش کے انترچ چیاتری وہ لوگ کونوں کو نے انترچ میں ایک ہزار دن پورے کرنے والے پہلے انترچ چیاتری یہ کچھ کوششن ہمارے ٹیس سیریز کی ہیں جو لگاتار ٹیس سیریز ہوتی ہے یہاں پر اور ابھی جو اتراخن پی سیس پری ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا بھی ہے یہ ٹیس سیریز سے کتنے دھیر سارے کوششن آئے تھے خیر جیسے یہ موڈی جی کو کہاں سے دیا گیا آرڈر آف سینٹ اینڈو دا اپوسٹلو سمانت کیا گیا اس کی ستاپنا سمراٹ پیٹر دا گیٹ سکسٹی نائنٹی ایٹ میں کی تھی پی اے موڈی سمان کو پانے والے پہلے بھارتی نیتا ہے کون سے سہی تکھر تو جو پی سیس کی جو سیٹیں ہیں یو پی سیس کی وہ آپ کی بڑھیں یا گھٹیں گھٹیں گی تو نہیں جتنی تھی تو ابھی آپ اپنی تیاری کو اب ان سیٹوں سے پڑھے رکھئے اور عدی سکتی پڑھنے کا پیاس کریے تاکہ آپ اپنے کٹاوپ کو ہر حال میں یہ مان کے چلیں کہ آپ نائنٹی ایٹ پلس پر رہیں تاکہ آپ کو کند پرنتو نہ کرنا پڑے لگ بکشوں کوششن آپ صحیح کریں اور آپ نشینت ہو کے میں انس کی تیاریوں میں کرتے رہیں اور رہی بات پد جو بھی رہیں آپ یہ مان کے چلیں کہ بڑھیں گے ہم نیون دم مان کے چلتے ہیں کہ آپ کو پانسو پلس پد دیکھنے کو ملیں گے پلس میں کتنی بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی ان پدوں کی چنطہ میں ہٹ کر کے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا سمیہ کم ہے کرنڈ ریفیرز کے لئے جنوری سے لے کر کے آپ کو پورا ستمبر تک پڑھ ڈالنا ہے بینا کسی جسے چاٹ کے ریوائز کر لیجئے گھٹنا چکتے جتنی بار ریوائز کر سکتے اور چاٹ پر تھوڑا سا دھیان دے لیجئے جو لوگ بھی اس پہ پانسو پلس پت رہیں گے حالانکہ پتوں سنکھ اور بڑی ہے اور رہی بات ان چیزوں کی تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر پوچھ بھی سکتے ہیں رہی بات ان جو بھرتی آنے والی کب تک نکالیں گے اس پر کچھ چونکہ نیا سچھا سوائیوک بن بھی گیا تو وہاں سے کچھ کچھ اس کا ہے وہ لیکن بھرتی آپ کو شوائیوک کرائے گا تو مین بات یہ ہے کہ رو ایر والے اس بار اپنی تیاری کو تھوڑا سا بیتر ڈھنگ سے کریں پد اچھے ہیں نشی ترپ سے پد اچھے آپ کے پاس سمی بھی ہے تو ارو ایر 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 دونوں لگ باق ایک سا ہی پڑھ نا بہت بڑا انتر نہیں رہتا خالی ہندی چھوڑ کے وہ بھی پڑھ لیتے تو آپ کو سب بلتا ملے گی چلتی بھی چیٹی سیکڑ کو چلی آتی تو جلد ہی ہم آن ویڈیو ملیں آج کے لئے جائے ہن جائے بھارت دھنیو بات